اسلام علیکم ساتھیوں میں ایت کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کے مظالم جو ہیں وہ دن بہ دن بڑھ رہے ہیں تمام دوستو کو معلوم ہے کہ وہ پلسطینیوں اور حماس کے لوگوں کی نسل کشی جو ہے اسرائیل جو ہے اترا ہوا ہے اس میں صرف اسرائیل نہیں ہے اس میں برطانیہ بھی ہے اس میں امریکہ بھی ہے اور یہ تمام مل کر مسلمانوں کی نسل کشی جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے تمام سہونی قوتیں جو ہے مل کر یہ کر رہے ہیں تمام دوستو کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ جو ہے یہ ہٹلر کے ہاتھوں برباد ہو گئے تھے مگر جو بچ گئے تھے اس کا تمام لوگوں کے سامنے چہرہ واضح ہے دوستو میں اس وقت پشاور کے علاقہ شامی روڈ میں کڑا ہوں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں سے چند قدم آگے میکڈونل ہے کل میں وہاں سے گزرا تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا کچھ دن پہلے جماعت اسلامی کے یوت کے لڑکوں نے میکڈونل کو بن کیا تھا مگر ہم جہاد نہیں کر سکتے ہم لڑ نہیں سکتے مگر میکڈونل کے خلاف ہم نہ جا کر اپنے بچوں کے اوپر ظلم کم کر سکتے ہیں ترکی میں میکڈونل کا بائیکوٹ ہوا اور وہاں پر جب بائیکوٹ ہوا تو ترکی کے میکڈونل نے بیس کروڑ ڈالر جو ہے وہ پلسطینی لوگوں کو ڈونیٹ کر دیئے سعودی میں میکڈونل کا بائیکوٹ ہوا اور وہاں پر جو ہے پچاس لاکھ ریال جو ہے وہ غریب اس میں جو ہے ان کو ڈونیٹ کر دیا گیا پلسطینی بچوں کے لیے کیونکہ انہوں نے بائیکوٹ کیا تھا اب اگر آپ لوگوں میں غیرت ہیں آپ لڑ نہیں سکتے تو صرف برگر نہ کھائیں آپ کچھ اور کھا لیں اپنے گھر میں چکن کھا لیں روٹی کھا لیں کوئی اور چیز کھا لیں آپ کے صحت کے لیے بھی اچھا ہوگا آپ کو ڈرنگ نہ پیئے گنے کا جوس پی لیں آپ ٹپسی نہ پیئے کوک نہ پیئے کوئی اور چیز پی لیں مگر اسرائیل کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکوٹ کریں اسرائیل کے میکڈونل کا بائیکوٹ کریں کم از کم ہم اپنے مظلوم بھائی بہنوں کے ساتھ اتنا تو ایک جہتی کر سکتے ہیں تمام دوستوں سے التماس ہے کہ اس پر ویڈیو بھی بنائیں اس کے لیے آواز بھی اٹھائیں اور کم از کم اسرائیل کے پروڈکٹس کی جو ہے بائیکارڈ کریں تو اس کو فائننشلی جب نقصان ہوگا تو یہ جو ہے وہاں پر مظلوم عوام پر ظلم بن کریں گے انشاءاللہ آپ تمام ساتھی میرے ساتھ ہوں گے بہت شکریہ السلام علیکم